اسکیم نینٹی ون نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب ڈی کز ٹیکنالوجیس نامی کمپنی نے انویسٹمنٹ کے نام پر دیا عوام کو دھوکا اور کئی سارے لوگوں کو لاکھوں کروڑ روپیوں کا چونہ لگا کر آفیس کو کیا بند جس کے چلتے آج متاثرہ لوگوں نے سیبربت کمیشنر آفیس پہنچ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائی تمام تر تفصیل بہت سے لوگوں نے پروفٹ کی لالچ اور پروفٹ کی آس میں اپنی دن رات کی محنت کی کمائی یہاں پر انویسٹ کر دی لیکن ڈی کز ٹیکنالوجیس جو کہ مادھاپور میں لوکیٹڈ ہے آفیس کے ذمہ داران نے آفیس کو لاکھ کرتے ہوئے عوام کو لاکھوں کروڑوں روپیوں کا چونہ لگا کر یہاں سے فرار ہو گئے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ آفیس کے ذمہ داران جن کے نام اشفاخ راہیل اسلم امیر اور فاطمہ ہیں جب لوگوں نے آفیس پر جا کر دیکھا تو آفیس کلوز تھی اور انویسٹرز کو کسی خصم کی کوئی اطلاع دیے بغیر آفیس کو بند کر دیا گیا فیلحال متاثرہ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے ڈی کے زیٹ ٹیکنالوجیز کمپنی کے ذمہ داران کو پکڑ کر ان کے پیسے ان کے حوالے کرنے کی گزارش کی ہے آئیے جانتے اس خصوص میں تمام تر تفصیل متاثرہ لوگوں کی زبانی پیش ہمائی نمائندے ریپورٹر محمد مسعود علی کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکی ایم نانٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکی ایم نانٹی ون کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے یہاں پر سائبر آباد کمیشن آفیس کے پاس تھہری ہوئی ہوں یہ اس لئے تھہری ہوئی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر ڈی کے زیٹو ٹیکنالوجیز پر انویسٹ کر رہے تھے جیسے کہ میں انویسٹ کر کے ون منت ہی ہو رہا ہے سکینڈ اگسٹ کو کری تھی میں ڈیڑھ لاک روپے جو پروفیٹ دیتے بلکہ بکریت کا پلان تھا پروفیٹ دیتے بلکہ بتائے تھے تو معلوم چلا کہ یہ آفیس بند ہے اور تھوڑے آوام کو پیسے یہاں پر نہیں آئے پروفیٹ کے پیسے جیسے کہ 10% 12% جو پروفیٹ بتا رہے تھے سالوں سے جو محنت کے پیسے جو دال کے چھوڑے جیسے کہ رہن رکھے سونا رہن رکھے جیسے کہ گھراں بیچ کے اور جیسے کہ لونہ اٹھا کے بھی پیسے دالے سوائے یہ ڈی کے زیٹ انویسٹ میں ٹلان کی کمپنی ہے ڈی کے زیٹ ٹیکنالوجیز کمپنی ہے مہادوپور میں آپیس ہے اس کا اور اس میں جو بھی ہے انویسٹ کرے میرے ریلیشنز بھی کرے تھے جیسے کہ میرے سسٹر لاؤ ہے اور ایک ہی میرے کزین سے سب لوگ انویسٹ کرے تھے سب لوگ دو دو لاک روپے دے در لاک روپے پچاس ہزار روپے بھی کرے سہے انویسٹ میںٹ ان لوگ کو پروفیٹ آ رہا ہے بول کے دیکھ کے ہم لوگ ہی آگے بڑے تھے میں ونمند ہی ہوگا میرا انویسٹ کرے میں نام نے بتانا چاہ رہی ہوں تو میں یہاں پر سکینڈر باد سے بات میں سکینڈر باد الوال سے ہوں میں مہاں سے میں انویسٹ کرے تھے اور میں جب انویسٹ کرے تھے میرا اوانر کا نام اشواک راہیل اسلام اومیر فاتیما ہے جو میں انویسٹ کرے تھے وہ ٹیم فاتیما تھی اسلام بھی ہے اور ایک ہی اس میں مین جو ہے اقبال کا ہے جو انہوں آگے کمپنی کو چلا رہے تھے اور پروفیٹ کے جب ہم پروفیٹ کے لئے پوچھنے گئے تو کوئی کمپنی میں ہے نہیں جیسے کہ کمپنی کلوز ہے نیر پی سیونٹ بند بھی کھوڑا کی آفیس بند ہے وہ لوگ یہ بتا رہے گی کچھ ایشو ہونے پر کمپنی بند کرے لیکن انویسٹر کو تو یہ انفرمیشن تو دینا تھا کہ آپ لوگ کا پروفیٹ آئے گا آپ لوگ پریشان مت ہوئے یا پھر کسی میرے پاس اگریمنٹ باند کا پروف ہے اور میں جو پیسے جو ٹرانسفر کری تھی اس کا بھی سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس اور جو بھی انویسٹ کرے سب کے پاس پروفہ ہیں سب کے بلا کر جیسے کہ کروڑ سے چلے گئے امونٹ کسی کے 35 لاکھ سے 9 لاکھ سے جی ابھی میں یہ آوان سے میڈیا سے یہ چاہ رہی ہوں کہ جو بھی جو بھی پیسے لگائے ہمارے کیاپیٹل امونٹ دے دی تو بس ہے ہموں کو اور زیادہ نہیں چاہیے ہموں کو پرافٹ پر نہیں جانا چاہ رہے ہمارے جو بھی پیسے لگے وہ ہمارے ریٹرن کر دیجئے اور ہم جو بتا رہے گی ہم نہ اونر سے بھی ملے ہم اونر سے بھی نہیں ملے ہم لوگ دیکھیں یہ ڈی کے سیڈ کمپنی کا اگریمنٹ بھی ہے اور ایک پیمپلیٹ بھی ہے جو ہم لوگ کو آگے بڑھنے کے لیے بتائیتے ہیں بانڈز بھی ہم لوگ کے پاس یہ سب چیز بانڈز بھی ہم لوگ کے پاس پروف ہے اور ہم لوگ جو پون سے ٹانڈزشنز ہوئے تھے وہ بھی پروف ہے ہم لوگ کے پاس ہم لوگ یہ چاہیے ہم جتنا پیر ہمارا چاہیے ہم بہت پریشن سے آکے انتھے رہے ہیں بہت سارے تقریبا اسلام علیکم میرا نام محمد اشرف کان ہے میں ہیدر آباز سے ہوں میں میں ڈی کے زی ٹیکنولوجیز میں جو ہے انویس کراؤں میں میرے گھر والے گھرے اور بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت بہت جو پریشن آلے کوئی اپنے گھر بیچ کے آیا کوئی اپنا سونا بیچا کوئی رہن رکھا کوئی لون اٹھائے 12% جو آل لائن لون جو مل رہے اس میں لون اپلائی کر لے کے انویس کرے اس میں سے میں بھی ہوں جو آل لائن اپلیکیشن سے لون اٹھائے میرے والی ضعیف ہے تکلیف ہے ان کو رہبری کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اور بھی ایسے لوگ ہے گھر میں والد والد یا اپنے بچوں کو اپنے فیز کو ایم ایم کو سب کے لیے جو اکبال ہے اور اشوا راہیل ہے اور اومیر صاحب ہے جو پہلے سے یہاں تک 6 مہنے تک 2 3 سال سے جو یہ لوگ سہی پروسس کر رہے تھے اچانک ایم 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 پبلک کے سام میں کوئی آگے نہیں دیا کوئی آفیس سے ہمارے کو ریپلائی نہیں ہے نا ریسپونس ہے کہ آدھی رات کوئی آنے تو پورے گروپ بنائیں گے سب کوئی بات بولیں گے سام مہیں گے میرا دیڑلا گروپ یہاں جی ہاں میرا پروپ ہے ڈاک بان پیپر ہے میں ڈاک سرپ ایک ہی مہنہ ہو رہا بھائی دو اگست کو دالا تھا مہیں ایسے بہت سارے لوگ ہے جو اپنے کڑوڑوں سے روپی دالے اور باہر دوبائی اور بمبائی بینگلور کے بھی لوگ ہیں جو لوگ نہیں آسکے جو ہمارو کو بولے گروپ کے ایڈمین بھی ہے ہم لوگ جب یہاں پر آکے جب دیکھ لوگ کے تو 9 25 15 15 تک بھی لوگ کا ایمانٹ ہے تکر سووو میں چلے گا محمد اشرف خان دینے کی عزوز کیا ہے اور آپ لوگ پیسا رسپ سکتے میں حکومت سے اور میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے اور پولیٹیشن جو بھی ہے بھائی ہماری مدد کرو اور ہمارا پیسا ہماری کو دلا دو بھائی جتنے بھی جو ہے جتنے بھی جو ہے جتنے بھی جو ہے پرموشن کرے کمپنی کے بارے میں اچھا ہے بول کے کرے مگر اچانک جو ہے نا یہ اوہنر جو ہے وہ لوگوں سے بھی بات نے کر کی پرائیویٹ گاڑی جو بولے ہر وہ گاڑیاں چلا تو مگر کوئی ازباب نہیں ہے بلکہ چلو بھائی کچھ نا کچھ ایک فائدہ کیونکہ حکومت کی طور سے نا پرائیویٹ ایمپلائی کو کوئی ایمانٹ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ کی ہمارا پیسا ہمارے کو ملنا یا ایکبال صاحب CEO of the company DKZ پکڑ میں آنا ہمارے سامنے آئے کہ ہمارا پیسا ہمارا کو دینا اشفاق راحیل صاحب شروع کرے کمپنی کو بیچ ادھر ایکبال صاحب کمپنی چلے گئے اب راحیل اومیر صاحب حکومت سے ہم یہ چاہ رہے ہمارا کمپنی کے اونر ہے جو ہے ان کو آپ ٹریس پر یہ ڈی کے ڈی ٹیکنال لیجیز ڈی 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 رہن رکھے سونا رہن رکھے ہر کوئی جو ہے اپنے اپنی صالت کے صاحب سے کچھ آتا پروفیٹ آتا میں نے کو بلکہ ہر کوئی جو ہے اپنی خود سے سید یحی اسے نے مرہ نام یہ ڈی کمپنی ہے اونر اقبال ہے ایک ایک راہیل ہے اسلام ہے اور کئی بچیاں بھی فاتیمہ بلکے ہے اقبال بھائی امر بلکے ہے دیکھیں اصل مین ہے بھائی اقبال بھائی یہ مادھاپور ہے بھائی لگ آفیس سیبر آباد کمیشنر آفیس کو آئے بھائی پورے جنے گروپ بنا کے ایک ساتھ آئے پورے جنے کے کچھ میڈیا کے ذریعے یا حکمت سے کچھ بھی ہم لوگ کوئی انصاف ملا تو اچھا ہے بلکے ہم لوگ دیکھ رہے کیوں بلے تو مصیبت کا بیسہ ہم لوگ مہیند کر کے کچھ پروفیٹ آتا آیا تو کچھ کریں گے بلکے لگائے سمجھے ایسا ہے سید یحیہ حسین